ہجرائیلی حملوں میں چوبیس کھنٹے میں چار سو فلسطینیوں کی موت جبالیا کیم سمیت پچیس جگہ پر سٹرائک کی ہجرائیل ہماس جنگ کا ستروا دن ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں گاجہ میں کی جاری ہجرائیلی بمباری میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے الججیرہ کے مطابق ہجرائیلی سینہ نے رافہ اور جبالیا کیم سمیت پچیس جگہ پر بھاری بمباری کی جبالیا سے اب تک تیس لوگوں کے شب برامت کیے جا چکے ہیں مرنے والوں میں زیادہ تر مہیلائے اور بچے شامل ہیں ادھر لابنان کی طرف سے لگتار ہو رہے ہم لوگ کا جواب دے رہے ہجرائیلی سینیکو سے پردان منتری بیجامین نیت نیاہو نے رفیوار کو ملاقات کی انہوں نے سینیکو سے کہا کہ جنگ میں شامل ہونا ہجبالیا کی سب سے بڑی گلتی ہوگی انہوں نے ہجباللہ کو چیتاؤنی بھی دیتے ہوئے کہا کہ لگتار حملے کرنے سے یا جنگ شروع کرنے سے ہجرائیل ایسی جوابی کاروہی کرے گا جو لابنان میں تباہی لا سکتی ہے ہماس کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا ہجباللہ کی سب سے بڑی گلتی ہوگی اسی بیچ ہجرائیلی سینہ نے کہا کہ ہجرائیل پر اب تک 7400 راکٹ سے حملہ ہوا ہے حالانکہ ہماس نے ساتھ اکٹوبر کو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک دن میں ہجرائیل پر 5000 راکٹ دا گئے تھے وہیں جنگ میں اب تک 6000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہجرائیل سے بھارتیوں کرسکیو کرنے کے لیے بھارت سرکار اوپریشن آجے بھی جلا رہی ہے اس کے دہت کل رویوار رات کو 143 پیسنجرز کو لے کر چھٹی فلائٹ نئے دلی پہنچے ان میں دو نیپالی ناغرک بھی شامل تھے کیندری راجے مانتر سٹیل اور گرامین وکاس فگنان سنگھ کلستینے ائرپورٹ پر ان پیسنجرز کا سواغت کیا اب تک 18 نیپالی ناغرک کو سمیر قریب 1200 پیسنجرز کو ایڈرائیل سے بھارت لائے جا چکا ہے ایڈرائیل ہماس جنگ کے کارن 2 لاکھ ایڈرائیلی ناغرکوں کو گھر چھوڑنا پڑا انہیں گاجہ اور لیبنان بورڈر سے ہٹا کر ایڈرائیل میں سرکشی جگہ لے جایا گیا ہے وہیں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں چودہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے اب تک سات سو سے زیادہ شووں کی پہچان ہوئی ہے فلال کے لیے بس اتنا اس خبر سے جوڑی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ بنے رہے سٹی ویب کے ساتھ